The path of the knowledge is the way to جنتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور لائف، ورک پلیس، جوب سائیڈ پہ جائیں سکول، کالیجز یا آپ کے نیبرز کی پروبلم کس طرح حل کریں یا اور بہت ساری پروبلمز ہیں پروبلمز ہی پروبلمز ہیں یہ تو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ لائف اس فل آف پروبلمز لیکن یہ آپ کی اپنی منٹیلیٹی کے اوپر ہے آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں آج ماشاءاللہ بلال مدنی افتخار بھائی اور ماشاءاللہ ہمارے تاریخ مدنی اور فیض رسول بھائی ہیں انشاءاللہ باراللہ we start with the blessings of درود پاک The beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم has said send peace and blessings upon me as this will be نور for you on the day of judgment صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم meantime we'll start with the recitation of Quran انشاءاللہ پھر کلام بھی سنیں گے پھر topic very important topic solution of problems ورائیتا الناس یدخلون فی دین اللہ یفواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو كان توابا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ یا حبیب اللہ گناہ کاروں کو حاطف سے نبید خوشم آلی ہے مبارک ہو شفاعت کہنی احمد صوالی ہے مبارک ہو شفاعت کہنی احمد صوالی ہے قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ حوالی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جاں اللہ حوالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پرغانا تو شم شم میں میری سالت ہے عالم تیرا پرغانا تو ماہِ نروت ہے عالم تیرا پرغانا اے جلوہِ جانا لانا تو ماہِ نروت ہے عالم تیرا پرغانا اے جلوہِ جانا لانا عالم تیرا پرغانا جو سَسَقِئے کو سَسَقِئے چہرے سے نقاب تھے جو سَسَقِئے کو سَسَقِئے چہرے سے نقاب تھے ہر دل میں میں سانا ہر راکھ ہو پیمانا ہر دل میں میں سانا ہر راکھ ہو پیمانا ہر راکھ ہو پیمانا تو ماہِ نروت ہے اے جلوہِ جانا لانا دل میں میں چلوہ ٹھیک دل میں میں چلوہ ٹھیک ایمانا کی طلعہ سے دل میں میں چلوہ ٹھیک ایمان کی طلب سے کر آکھ بھی نورانی اے ججوہ جانانا کر آکھ بھی نورانی اے ججوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے ججوہ جانانا سرکار کے ججوہوں سے روش ہے دین نوری سرکار کے ججوہوں سے روش ہے دین نوری تاہ شش رہ روشن نوری کا یہ کاشا شانا تاہ شش رہ روشن نوری کا یہ کاشا شانا اے ججوہ جانانا تاہ شش رہ روشن سلو اللہ سبحان اللہ سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی على محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلوشن آف پروپلم پہلا سلوشن تو خود ہی بتا رہا ہوں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم بہت سلوشن فرہی فرہی کیو اینی پروپلم اینی ڈیفکلٹی اینی کلیمیٹی ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد تعویز ہر بلا ہے صلی علیہ محمد جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے صلی علیہ محمد تو وہی بات ہے جس کو پتا ہے نا اس کی کوئی پریشانی پریشانی نہیں ہے درود پاک پڑھنا نا بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کرتا ہے تو چلے بات ہوئی تو انہیں کہا the best solution for all your problem is to recite درود پاک the Prophet صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سید صاحب a beautiful solution already you have given us and without a doubt this is one of the best solutions to all of our problems and a very important point سید صاحب is we should not just think of it as problems and solutions but rather a smart individual actually thinks what are the causes to the problems and when we figure out what the causes are then we can inshallah easily solve our problems maybe sometimes it's not a problem because it's only our minds that we think is a problem but in actual it's not a problem subhanallah it's true because sometimes you need to sometimes you need to truly analyze the situation is it really as you know difficult as we're making out to be sometimes we just create the problem within our head but definitely this differs to different situations Allah says in the holy quran in surah bani israel in the 53rd verse إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ Undoubtedly shaytan causes mischief amongst them إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَ That indeed shaytan is an open enemy of human beings and in another verse Allah further clarifies this point that shaytan is the one who tries to cause this enmity and also there's remember there are also satanic people in today's time this is not something new they are shaytan amongst jinns and they are shaytan amongst human beings as well who take on these satanic traits Allah subhanahu wa ta'ala said regarding shaytan إِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ The devil desires only that he infuses hatred and enmity between you now if we look in today's time at some places we see families are fighting one another you know and why due to just caste issues sometimes you see people in jobs in different departments they are going against each other mother-in-law and daughters are going against each other businessmen trying to degrade their partners and just to get more of a percentage in the business they are trying to do all of these things we see patients and doctors arguing against each other we see neighbours becoming enemies with neighbours in today's time we see even to such an extent where the imam of masajid and the people who are following them there's enmity amongst them and today we also see that loyal friends people who are you know childhood friends have now become enemies in today's time but what do we have to understand Sayyid Sahib? we need to understand this concept this problem of quarrelling of fighting of arguing this truly is a satanic action this is what shaitan has done in the past and he will continue to do on the day of judgment he knows that this is such a tool which is effective against human beings but we need to be ready for this we need to be prepared we need to have people we need to educate our family members and Alhamdulillah with this platform of Dawat Islam we are educating the masses that please control and save yourselves from misunderstandings as you mentioned in the beginning Sayyid Sahib sometimes a problem is not a problem it's just a misunderstanding that needs to be clarified two parties need to come together and just clarify the situation and not blame each other whilst clarifying just mention their situation and if a person is in the wrong then admit that you're in the wrong this is going to save a marriage this is going to save two families this is going to save communities and this is going to save children as well who are born so we have to be the correct Muslims we have to come to the side of Islam that Islam has caused us and has taught us to join harmonies to join between ties not break between ties subhanallah subhanallah 80 to 90% problems is because of miscommunication Allah and 80 to 90% problems can be easily be resolved due to communication subhanallah communication ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی problem بڑا بھی سکتی ہے problem solve بھی کر سکتی ہے لیکن problem وہی ہے کہ ہم نے اپنی خودی problem منائی بھی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہے تو communication and miscommunication is a big کیا کہتے ہیں influence in our کیا کہتے ہیں خاص طور پر family ہو یا کوئی اور بھی آپ matter لے اچھا سب سے جو افیکٹ ہوتا ہے وہ children کے اوپر ہوتا ہے آپ کی ذرا سی miscommunication سے آپ کی ذرا سی ناراضگی سے آپ کے دور ہونے سے جو آنے والی جنریشن ہے اس کے اوپر کتنا بڑا side effect ہوا اور آپ نے کہا جی سانو کی تو سانو کی نہیں ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے کیو اتھا گا بھائی کیوں نہیں ہے کتنا بھی effect اور آپ کی وجہ سے یہاں ہے this has a knock-on effect and there's no doubt look when we've come into this world we are going to face problems we're going to face difficulties worries if you look at a car that's where they have brakes you put the brakes on before you hit the wall so we need to know when these problems come how to deal with them how to solve them and how to help others with these problems now these problems that come obviously they're going to come small big in different ways shapes and forms but one way to think about is that my problem there's somebody in the world with a greater problem my problem is there's somebody in the world with a greater problem like that person that walked out his slippers were gone big problem for him but then he saw somebody without any feet realized my problem is nothing look at his problem so everybody will face problems difficulties that's where the beauty of islam is it's prepared us for these difficulties mentally physically throughout your life you'll face them and when they do come what to do have patience what to say what not to say when you are angry when you are that mood walk away sit down if you're still angry do lie down everything car smack the wall then you press the brakes it's too late then so like Bilal was mentioning one of the biggest problems that we have is this mayhem this war that's taking place in our houses and we have no peace we have no satisfaction or that love that we should have no comfort in the home so when you come back from work you want that house to be a house of comfort and ease where you can relax but what happens is the tension builds up over trivial matters small matters and then it ends up leading somewhere which everybody regrets so these petty arguments that build to problems how to solve them what to do smile sometimes and many other things that we can do to help solve these as I mentioned that the Prophet has stated the most disliked in of Allah might is the one who is extremely quarrelsome the one that quarrels a lot the Holy Prophet said that a person cannot reach the excellence in reality of faith until he leaves quarreling despite being right now one thing is that we want to have the last word I'm arguing with you I want to get the last word in until I don't get the last word in I am not satisfied so by the door if you arguing the wife the mother of the children the last word I say shut the door so she can't get the last word in the children have to have the last word it's like when you see children fighting you have little children I want to get the last kick in it will have to be the last one to say otherwise I get no scone so it's mentioned the beautiful way to solve this now if you look at the reward that's available for you and when you read this you think to yourself look at the reward that's waiting for me it's mentioned that the Prophet said regarding the individual the one who abandons the one who leaves quarreling whilst being at fault so he's at fault but he leaves it a house will be built for him on the outskirts of Jannah so if you remain quiet even though she'll fall outskirts of Jannah and the one who abandons quarreling whilst being right so you right but you still leave the arguing the fighting you will get a house in the middle of Jannah just remain quiet for a while a house is waiting for you imagine someone says a house is waiting just remain quiet in Jannah you be in these houses silence is salvation simple حدیث پاک those who believe on Allah on the day of judgment either speak good or remain silent لیکن وہ ہی بات ہے یہ بھی تو ایک problem ہے نا تو اس کا solution بھی آپ کو بتائیں کہ زیادہ problem ہو رہے خاموش ہو جائیں آپ خاموش رہ کر لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ نہیں کی جو عادت ہے نا اصل میں یہ سب سے بڑی problem ہے اگر آپ کو solution چاہیے تو اپنے آپ بہت بڑا سمجھ نہ چھوڑ دیں آپ کے آدھے سے زیادہ problem ویسی ختم ہو جائیں گے آپ گھر میں جائیں میرے سے بڑا کون اختیار کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آجیزی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے تو بہت ساری problem ہے پوری list ہے لیکن تاریخ بھائی یہ دیکھیں کیا problem بتاتے ہوں solution بھی دیتے ہمیں انشاءاللہ solution of problems تو بہت ساری مسائل ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں لیکن ان میں سے چند کہاں پر بیان کروں گا جو جسمانی مسائل ہیں ہمارے جسمانی پریشانیاں ہیں تو بعض وقات ہم شفا جھونکتے ہیں ٹھیک ہے دعوان میں بھی جھونے دعوان سے علاج کریں لیکن ساتھ میں دعا بھی ہونے چاہیئے ساتھ تعویز بھی ہونا چاہیئے ساتھ میں ہم spiritual طور پر بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے جیسے کہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا کہ یہ بڑی ایک سورہ شفا ہے اور القرآن ہوا شفا سما قال اللہ تعالی فی سورة الاسرہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُمِنِينَ سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر بیاسی سورہ وَنِ اسرائیل فرمایا کہ وَنُنَزِّبُ مِنَ الْقُرْآنِ ترجمہ کے انزل ارفان اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اچھا پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کے جو ہماری پرابلمز ان پرابلمز میں سے مثال کے طور پر ہم بعض بیماریاں دیکھتے ہیں بعض مسائل دیکھتے ہیں تو کچھ کا ذکر تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں بہن کیا گیا جیسے میں ایک اور آپ کو بیان کروں سورہ نحل آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی نے اشار فرمایا يَا خُرُجُ مِنْ بُتُونِهَ شَرَابٌ مُتَلِفٌ کہ ان کے پیٹوں سے ایک شراب نکلتی ہے شراب یعنی شربت نکلتا ہے کن کے پیٹوں سے وہ شہد کی مکھی سے اور تو فرمائے کہ فی ہی شفاؤ لِنَّاس اس میں یعنی کہ یہ جو شہد ہے اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس پرابلم کا یہ جو ہماری پرابلمز ہوتی ہیں جسمانی پرابلمز اس کا ایک خود قرآن مجید فرقان حمید میں بہن کیا گیا فی ہی شفاؤ لِنَّاس اس میں شفا ہے لوگوں کے لئے پھر اگر ہم احادیثِ طیبہ کی طرف جائیں تو بہت سی احادیث ہیں جن سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ علاج تجویز کی ہیں تو یہاں پر جیسے کس صرف ایک روایت بہن کر دیتا ہوں جیسے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور امام احمد نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عَلَيْكُم بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَى فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَائِنِ الْلَّسَّامِ فرمایا کہ تم پر یہ کالا دانا لازمی ہے یعنی کلنجی یہ لازمی ہے اس لیے کہ اس میں ہر بھی مارجز شفا ہے سوائے موت کی تو دیکھیں یہ مسائل ہیں یہ پریشانی ہیں لیکن سولیشن ہمیں قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے ہیں حدیث تیبات میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی ذکر کر دوں مفتی احمد عیر خان علیہ رحمہ نے اس حدیث کی اشارہ میں رشاد فرمایا ہے کہ ہم جتنے بھی اس طرح کے علاج کریں تو اپنے جو عطبہ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورے کے ساتھ بیان کریں کیونکہ بعض بیماری ہیں عربوں میں عام تھی تو اس وجہ سے ان کے علاج بیان کیے گئے ہیں تو اس کو ڈاکٹرز کے مشورے سے کریں بڑی پیاری بات کی ہے بات تو یہی ہے کہ اصل میں پرابلم اکثر حالات سے نہیں سوچ سے پیدا ہوتی ہیں اور قرآن پاک پڑھیں تو اندر بیماریوں کا علاج آپ کے ہر خوشک و تر کا علم اس میں لیکن ہماری وہ گائیڈ لائن ہی الگ ہے نا ہمارا دو سوچنے کا میار ہے وہی الگ ہے پرابلم کہاں پہ شروع ہوتی ہے اسپیشلی ایزا ایزا میل پرسن اور فیمل لے لے فلا کو فالو کرنا ہے ٹرائو ٹو فالو دس سٹار تو دس اچھا اس کا آج فیشن ادھر ہے تو کل دوسرا ہو گیا ادھر زگزگ بنا تو ادھر کونی ٹیل آگئی تو ادھر کونی ٹیل آگئی مطلب تین چھ مہینے کے بعد چیزیں ختم اب یہ ٹینشن میں کبھی یہ کپڑے پہن لے کبھی تو پرابلم تو ہے رہا خرچہ بھی ہو رہا ہے چیزیں بھی ہو رہی ہیں اب آپ نے بنا لیا زگزگ اب بولیں ہارا فیشن چینج ہوگی اب یہ دیکھ رہے ہیں سب اس رہے ہیں دیکھ کے تو پہلے ہی وہ کام کرتے ہیں کہ جو چیز ہوتی نہیں ہے غلط آپ ان کو فالو کریں جن کے سنتیں جن کا طریقہ قیامت تک رہے گا سبحان اللہ فالو دفعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالو دفعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکاری بیس بیس پرسنیلیٹی ever work on the face of the earth you want to become a best father problem ہے کہ بیس پرسنیلیٹی بننا چاہتے ہیں آپ فالو کس کو کر رہے ہیں فالو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you want to be the best husband فالو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس لیڈر بننا چاہتے ہیں ادھر ادھر کائے کو فالو کر رہے ہیں بیس اگزیمپل ہمارے پاس پرائیم اگزیمپل موجود ہے لکت کان لکم فی رسول اللہ بیس لیڈر بیس پرسن بیس نیبر بیس بیسنیس پرسن بیس حزبن اب جس چیز میں بھی بیس لیں گے وہ ایک ہی ہے میرے آقا علیہ وسلم اب ہم اگر ادھر دھونڈے تو پرولم تو آئی گی جب کبھی اس کو پکڑ رہے ہوتے اس کو پکڑ رہے ہوتے ساری پرولم کی آپ کا سولیشن یہی ہے کیا آقا علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگ جائیں مسئل ہی حل ہو جائیں گے سبحان اللہ سید صاحب سبحان اللہ سید صاحب this is absolutely true and this should be the mindset of a believer and mashallah the way our muballigheen have spoken we can clearly see the different dimensions to this topic because I was thinking mainly about you know problems in society and you know the way we can solve them by thinking correctly and by even discussing openly but mashallah we even have people have spiritual problems people have illnesses as well and to speak up on that mashallah is very good our muballigheen are really understanding the topic فیقریہ J جبز. Now if one particular person has a problem with another person, if both of these people do not wish to solve the issue, the issue will remain for a very long time. Why? Because either one of them is too stubborn to let go to the solution, they just want to stay at the problem. And this is a huge problem. This is one of the reasons why problems elongate for a long time. Because one person is not responding, one person is not willing to sit down and communicate. And this is a huge problem between the family, with a husband and wife, or with brothers and sisters, with families and relatives, etc. This is a huge, huge discussion that if they're both serious, that we want a solution from this. You know, why are we separate? Why is there arguments? Why are we just always stressed? When we wake up, we want to go back to sleep. I don't even want to face you. Why is that? If you really wanted to get out of this, then you'd both come to a solution. And both people need to be actually to be, you know, mentally mature as well. Not to be petty on futile matters. And this is something which again will come once you, when you understand and you reflect upon the teachings of Islam. Remember, we're going to give guidance according to Islam, not according to a person's own desires. If a person thinks that, you know, my sake goes and nothing else is going to go, no matter whatever the second person or party bring, I'm also staying, I'm only staying on mine. then this person can't even claim to be a Muslim. He's really worshipping his own desires. He's not willing to look at what Islam is saying. And say it's how I would say this point very clearly and openly. Many people, many so-called religious people are like this. They hide under the shadow of being religious, but they're really comforting themselves by saying that you're quite religious, but really they're following their own desires. They don't want to make amends. This is really bad. and this is what creates enmity amongst Muslims. You know, the Muslims who are claiming to be Muslims following the Sharia, the teaching of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, both people need to come together. Both people need to humble themselves. This is how it's going to work. If one person's arrogant, the other person's humble, the person who's humble is going to feel belittled even more. And the person who's arrogant, he's going to think that he was on the right. Whereas, let's say for that case, the arrogant person was not on, he was not on the right. but the humble person looking at the teaching of Islam that a person for three days and three nights should not be separate, should not stop communication with his Muslim brother or sister. And this is unfortunately today when people are making their desires, their egos, you know, the lawmakers. But that's not what Islam has said. Islam has not said that your egos are the lawmakers. The teachings of Islam and one huge problem, say it's one problem in our society. Just moving on from quarrels and another word for quarrels is being argumentative. That mashallah, you know, if the Kharba mentioned the Hadith Sharif, the most despised person in the court of Allah is the one who's the most argumentative. The person who always has a reply to people even though he may be in the wrong, even though after a person gives him a logical and from the Sharia a correct response, he still mentions something back. These are the worst people in the sight of Allah. That they always just want to create an argument. So we need to make sure that we are not a part of them. Another problem, Seyyid Sahib, in today's time, just quickly to mention is anger. Anger is, it coincides with this topic of being, you know, quarrelsome and argumentative. The anger, Seyyid Sahib, is first of all, you know, getting angry. This is not something bad. For anger to come into a person, this is not bad. Anger itself is not haram. Rather as mentioned in Mir'atul Manajih, anger is the name of those emotions of the nafs that incite a person to take revenge from the other person or to distance away from him. Now remember, this is an emotion. Anger is an emotion. We have the choice and we have the ability whether we decide now to go and use our anger in whichever way we find appropriate. But this is why, Seyyid Sahib, knowledge is very, very important because anger is such a bimari, it's such an evil that it actually has so many evils inside of it. There's so many repercussions of anger or the misuse of anger. For example, when a person, he keeps anger within him. Sometimes, you can say there's two types of anger. One, that a person, he blurts out and he shows by his actions. There's another anger which is even more deadly. That a person harbors this anger in his heart. He keeps it within him. This is much worse. And anger, this leads to jealousy. This leads to hatred. This leads to animosity. This leads to people later on, tail bearing, breaking relationships, causing a person to lie, making a person arrogant, you know, parting two relationships, causing unnecessary quarreling, dishonoring other people. mocking them, using foul language, swearing against them. All of these things stem from the misuse of anger. So be very careful. We're not saying anger is wrong because that's an emotion. But really, it's that choice what to do with the anger. This, Sayyid Saab, is a problem in our society that we need education regarding. There's a beautiful booklet of Amin al-Sunnah called Cure for Anger. It's published by Makdabatul Madinah. It's worthy of a read. For all the viewers of Madani channel, for all Muslims, for all people. You know, read this book, inshallah, you'll gain more education, more knowledge about the cures for anger. You know, whether it be spiritual or whether it be practical. And inshallah, when you do this, you will see if you practice this a couple of weeks, a month, inshallah, you're going to see that there's a huge change in your character and your behavior. masha'Allah. Masha'Allah. Remember that whenever we face a problem, that problem will go away. There was two friends, they were sitting on a bus and during this journey, in between came a very heavy person. He was overweight. And now both of them felt that discomfort because taking their seat up and his mannerisms weren't good. Now one was getting very, very annoyed. He was getting very agitated that this individual is now coming, he's overweight, he's taking half my seat up. When he's eating, he's throwing crumbs onto my clothes and et cetera, et cetera. While the other friend on the other side, he took out a book and he started to read it. He started to read the book and his journey passed. After the journey passed and the individual, he came off from the bus. The other one said to him that didn't you get annoyed with this person? You know, you read that book, you didn't say anything, you didn't make any comments. I felt very agitated, annoying, like Bilal was saying, angry. He said, look, I calculated how long this problem will stay. I knew that the journey is only 40 minutes. So what's the point of getting annoyed for 40 minutes, angry for 40 minutes? I can't change it, can I? He's going to be there, he's going to stay there. Before I remain patient, I'll get the reward Alhamdulillah forever. So I remain patient and I stayed with that. So remaining patient and seeing and calculating had that problem, how long it would last, it will help you to solve and deal with that issue. If you have a look further, one of the biggest problems that we get today is that we don't have that time. Time to solve, time to speak, time like you mentioned to sit down and speak to somebody and just maybe one minute or so of a week's problem, a year's problems will be solved. like Bilal Abayi mentioned that ignorance led people to wars and battles. Today, you're not speaking to your uncle, why? A matter over a wall, over a land, over something that was so small that's been blown out of proportion and you haven't spoke for 50 years and generations haven't spoke and if you sat down for five minutes and gave that time would have been solved. Once a child went to his father and he said, father, how much do you earn an hour? Father said, I have a good job, I earn quite a lot of money. He said, father, you know, just tell me. Father said, 20 pound an hour. Son went away. After a week, he said, father, he came back, he said, father, here's 20 pound. Can I have one of your hours? Just one of your hours. I need that hour so I can sit and get some time from you. This is our reality today that we haven't got that time. Our children, we think we're earning for them, but they need our time and that's one of the problems that we've got. We've got no time. Like you said, you look at time. Even though we've got watches in our phone and we've got no time. But yet the reality is we have time, we just haven't planned it well enough. If we planned it well enough, we'll have time for the family, we'll have time for work, we'll have time for everything. But we say we haven't got time and that time goes very, very quickly. And when that time does pass, that same child now is 15, 16 years old. Child's out of control because we don't have time back then. So giving time to your family, giving time to solve the problem can help it from getting worse. Like a teacher, he explained to the class, he picked up a glass of water and he said, if I hold this glass for 30 seconds, what will happen? They said, nothing. He said, what about if I hold it for two minutes? They said, you'll get a little bit tired. He said, what about if I hold this glass of water for an hour? They said, your arm will definitely hurt, you'll fall asleep, you'll become painful. He said, what about hold it for a day? They said, we won't see you tomorrow then. He said, that's our problems. We hold on to them for so long, we don't release them. We don't give them time and they become so big that after 50 years, it's like, what was the initial problem? So if you deal with it within a minute, it's gone. Move on to the next thing. But if you let it build up, then it can become something that grows so big and strong that it destroys your family. MashaAllah. We have a lot of high-quality pool and time is also Time is also a problem that the time is not in any hands. So this is also a problem and its solution is time management. جو یہ اتنی دیر سے ساری باتیں کر رہے ہیں اگر آپ یہ غور کر رہے ہیں تو time management بڑا ضروری ہے. چاہے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے ہو. تاریخ بھائی اثر میں کامیاب انسان اگر آپ اسٹی اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی time ضائع کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو ہے. Successful people کی اگر آپ list بنائیں گے ان میں جو چیزیں آپ کو نظر آئے گی common punctuality نظر آئی time keeping آپ کو کامیاب ہونے کے لیے time keeping ضروری ہے بہت ضروری آپ کے لیے آپ ہوئی نہیں آج کا کام جو کل چھوڑتا ہو وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے آپ آج کا کام آج نہیں کر سکتے کل کل بہت سوگی آج اچھا کل کر لیں گے بھائی ابھی ہو سکتا ہے ابھی آپ reply دے سکتے ہیں بہت سوگی mentally problem ہے message دیکھیں کہ جواب نہیں دیں گے یہ واقعی mental issue ہے ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے اندر اندر جو ہے نا یہ جڑ بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے کامیاب انسان کبھی بھی نہیں کرتا وہ آج کا کام آج ہی نپٹاتا ہے اب اس کی وجہ سے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چھوڑو بعد میں دے دوں اب بعد میں ٹائم ہی نہیں ملا آپ بھول گئے اگلے بندہ بچارہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ دیں گے حضرت صاحب تو کچھ ہوگا نماز دے گی punctuality کا کیسا درس ہے بہترین timing کے حساب سے یہ تھوڑی زور میں اثر پڑھ لیں گے تو اگر جو جواب دینا بنتا ہے تو آپ جواب دینا چاہیے کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں کہ وہ اپنی time keeping کو کرتے ہیں لوگ پوچھتے کہ بڑے بڑے لوگ اس طرح کامیاب ہو گئے انہوں نے time keeping رکھی دی انہوں نے اپنی چیزوں کو رکھا تھا کہ میں نے کب کیا کرنا اگر آپ اپنی زندگی بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اپنے ایک اہداب بنائے کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ تھوڑی ہے کہ جب مرجوی کھانا کھا لیا جب مرجوی ہو گیا سوگ ہے اب اگر آپ کی لائف میں منیجمنٹ نہیں ہے مثال کے طور پر سابون جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے آپ نے کمرے میں رکھا ہوا ہے تولیا ادھر کی جگہ گاڑی میں رکھا ہوا ہے اس تری اس تری سٹینڈ کی جگہ پر آپ نے اپنے کب بستر گندہ رکھی ہوئی ہے تکیہ کی جگہ آپ نے جو ہے وہ اپنا بیک رکھا ہوا ہے بیک کی جگہ پر تکیہ رکھا ہوا ہے چادر کی جگہ پر موزے رکھا ہوا ہے موزے کی جگہ پر چادر رکھا ہوا تو لائف تو ڈسٹرپ ہے یعنی اگر ایک روم میں بھی چیزیں نہ ہو تو پوری لائف ڈسٹرپ ہے اگر آپ کی پوری اپنی لائف میں ڈے کی کوئی منیجمنٹ نہیں ہے تو آپ کی پوری لائف ڈسٹرپ ہے ایک کمرہ بھی اگر منیج نہ ہو تو پورا ٹائم برباد کر دیتا ہے ڈوننے میں سوکس کی جگہ نہ ہو کمرے میں تو گھنٹہ لگے گا سوکس ڈوننے میں اور اگر آپ نے جگہ بنائی ہوگی جائیں گے ٹھک کر کے نکال لیں گے ایسے ہی ہے آپ کی صبح سے شام تک کی لائف کی جو روٹین ہے ڈے ٹو ڈے روٹین آپ نے کوئی بنائی سوائے کام کے علاوہ کھانے کی بیٹھنے کی نماز کی ملنے کی بات کرنے کی لوگوں کو جواب دینے کی بچوں کے ساتھ جب اگر لائف میں یہ ہے ہی نہیں تو پھر پرابلم تو ہے نا آپ اس کا سولیشن ہم کیا بتائیں ہم سولیشن یہی بولیں گے آپ کو کہ اپنی ٹائم کیپنگ کی طرف آئیں تو انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے شاہ کیسے تاریخ بھائی ٹائم کیپنگ ضروری ہے ویسے جیسے یہ سب ایسی ہے بلکہ عجی صاحب نے نماز کا کہانہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے جو نماز پڑھ لیں تو یہ وقت کا اور یہ تو خود ہمیں اسلام درست دیتا ہے جیسے میں نبی آپ کو نماز کا بتایا بلکہ اگر آپ اسلام کے بالکل جو اہم ترین معاملات ہیں ان کو دیکھیں وہ سارے ٹائم سے تعلق رکھتے ہیں نماز اچھا اس کے بعد کھولنے جب چاہے بند کرنے نہیں اس کے لئے بھی جنہا ٹائم بیان کیا گیا کہ کب سے کب تک ہے پھر اسی طرح سے حج حج کے لئے بھی ڈے بھی اس کے مخصوص اس کا ٹائم بھی مخصوص ہے تو ہر چیز کا ٹائم ہے اسلام کی اسلام کی طرف صحیح یہ منیجمنٹ کا یہ ٹھیک ہے آپ نے جو اگزامپلز دی ہیں جیسے دنیاوی طور پر یہ کمریک اگزامپلز دی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ریالائز نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف ضرور توجہ کرنی جائیے دی بلال بھائی بپو الحمدللہ ترےہیز طاپک has been you know very productive just to highlight those problems which are really you know the cause of destruction amongst the entire globe these are problems which we've been discussing like quarreling like anger and many others that are really the cause of not only a muslim society but every society to be destroyed another one of those vices which we have to protect ourselves is tale telling now first of all I'd like to mention the hadith sharii for the prophet sallallahu alayhi wa sallam and then the commentary for Mufti Ahmad so we can understand what is tale telling the prophet sallallahu alayhi wa sallam as cited in sahih Bukhari has said لا يدخل الجنة قطات meaning a tale teller will not enter paradise now regarding this hadith shariif Mufti Ahmad the renowned commentator of the Quran has said قطات is the person who secretly listens to the conversation of two oppositions and then relays one's matter to the other to intensify a fight amongst them he will not initially enter paradise but he may later enter into paradise if he has passed away upon iman but if he dies upon disbelief then he will never enter paradise and this is again this is not something that we should take lightly because this has caused you know destruction amongst societies this is such a vice within our time that destroys homes destroys relationships destroys communication with people that there is a third individual who comes in between two people who are apparently oppositions against each other or having a disagreement a third person comes and he tells information about one party to the other party with this intention to further create more animosity against the two this type of evil person will not enter paradise and say it this is such a disease but the examples are very like common in today's time for example for a third person telling something to the husband about the wife somebody telling the wife something about the husband etc families between parents and children this is one which is a huge problem in society which we need to to solve if we do not solve it we will always remain in difficulty because there are people around us that are insincere they only want to hear your problem so that they can go and tell someone answer about it so this is something that we have to reflect over solution solution aap aap solution of problems so tell tail bearing tail telling this also comes from an evil heart a thought and thinking so again we have to reflect first of all do we have this quality do we have this quality of gossiping or listening to other people's problems and then going and telling other people so what's the solution first of all reflecting upon these warnings and if you really are a Muslim him and who reflects about his here after we would be afraid of this action now how can we protect ourselves from this sayyid sahab first of all the two oppositions and the people should also be careful who they tell their problems to this third person first of all it's not even necessary for him to be a part of that conversation he's not because we're talking about the solution to tail bearing now it's a person who has evil within himself he wants to see and feel and go into the problems of other people's homes this person the exact solution a true can help him because this is an evil but this problem is very difficult can cancer of our society back biting the book of amir ilai sunna dhamad barakat اس کے اندر جہاں غیبت کے اس کے ساتھ ان بیماریوں چغل خور محبت کے چور چغل خور نگانے شورا کا بیان بھی ہے تو اب اصل میں خبیز گمان خبیز دل سے نکلتا ہے اب اس کو عادت ہو گئی ہے ادھر کی ادھر لگانے کی ادھر جس کے پاس سارا وہ بھی تو کسی کی برائی لے کر آ رہا ہے آپ کی برائی کر گئے جا کر تو یہ اچھا دس کولیفائی ہو گیا ہے اور آپ بلو اچھا بھی آپ اپنے خود دس کولیفائی کر رہے جو ادھر برائی جا کے اس کو بتاتے اس کی چیزیں ادھر لاتے اور آپ کو کچھے کان والے فورا بات مان لی تا اچھا یہ ہوا تھا اب آپ کو یہ نہیں بتا کہ چوہل خور آ رہا ہے اور آپ پورا خاندان تباہ کر رہا ہے آپ کیوں سن دیں اس کی بات اس کی تحقیق کریں گے تو میں نے فلاں سے سنا تھا آپ نے دیکھا تھا اس نہیں اس کو کہتے پیچھے جائیں گے تو کچھ ہو گئی نہیں تو اصل جو پروپلم ہے ہماری گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو آپ خوف خدا ہونے والے چاہیے کوئی یہ بات کرنے پہلے تین کی تیک یہ بات اچھی ہے کوئی بات کرنے آ رہا ہے نا تین کی قصوٹی پرکے اس کو بزرگ نے بڑی پیارے انداز میں بات سمجھ جائی تین کی کسوٹی نمبر ایک اچھی ہے حضرت وہ آدمی آپ کے بارے میں چغل خور ایک آیا اسی طرح چغل خور حضرت جو آپ ایک منٹ آپ جو بات کرنے جار ہو کیا وہ اچھی ہے نہیں اچھی تو نہیں اچھا یہ بتائیں کہ اچھا وہ بات اچھی نہیں ہے میرے فائدے میں بھی نہیں ہے میرے فائدے میں بری بات ہے بری بری بات میرے فائدے کی بھی نہیں تو مجھے کیوں بتائیں کوئی بھی بات کر رہے پہلے چیک تو کر لیں کس چیز کے لئے کر رہے خواہ خواہ کے لئے ہم نے اپنے پاس ایسو کو رکھا جو آ کر بلا وجہ جو ہے ہمارے گناہوں میں ماذا اللہ اضافہ کر رہے ہوتے تو اپنی گیترنگ کو بچانا ہے اور اس میں ایک پرابلم جو آتی وہ ہوتا مسٹر پرفیکٹ یہ ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے افتخار بھائی کہ ہمارا جو سب سے میجر پرابلم ہے کہ جب مسٹر پرفیکٹ ملانا مسٹر پرفیکٹ ملی ہے شادیوں میں بھی جو ہے نا تیس چالیس سال پچاف مسٹر پرفیکٹ نہیں روڑنے میں زندگی گزر گئے یہ ہمارے ایک پروبلم منا ہوا ہے اتنا گھر ہوگا اتنا کمائے گا تو پھر اپنی بچی کو دیں گے تو بچی بولے گی اس چاہیے پرفیکٹ مسٹر پرفیکٹ نہ مان ہیتنا کہ آپ کے سارے معاملہ جو آگے پیچھے ہو جائیں گاڑی بھی جاز لیت ہو جاتے ہیں نیوز لیت ہو جاتے ساری چیزیں لیت ہوتی ہے کہاں سے پرفیکٹ چیز ملے گی جی شاہ صاحب ماشاء اللہ very beautiful point that I wanted to speak about lung and we put into their mind that you need to out do out achieve the others and it just become this now that the families are now فاخ fluent بیم کنیł شمایت اگر وقت روی деся madنی منزيل ہم مس 잘� Porter هumping got his children he's got his nephews and they're competing with one another why have you put this into the child's mind why have from a young age have you said that you need to outdo your uncle's children or outdo your auntie's children there's no need for that why have you made them feel and if they're not capable of it so if i'm not capable of becoming a doctor i'm not being given that ability i'm not going to get there why are you making them feel like they're inferior to that or the cousin of theirs that's become a huge problem if they're not earning the same if they don't look the same now they just base their whole life on something that they can't reach one thing that you have to say the solution to this is look say to your children simply you try your best and even if you don't reach that i'm still proud of you take the pressure off their shoulders uh we've come across children shah sahab that are 13 14 that are a nervous wreck i saw one child and his father has put so much pressure onto him to become successful that i've met that child only recently look like he's gonna have a nervous breakdown he was walking around like he's got the world on his shoulders why he's only a child pressure why you putting so much pressure on them to become something so why you can show the rest of your family that look at my son and this is the problem that you're creating and i felt sorry for that it's not just one child many children i've come across that their parents he's sitting at home read he's lame he's just come from school now he says i have to finish read he's in the car park read he's going to sleep read the child said to me i think my father was born in a school every time he says read how much are you going to make a child read all the time just read educate read and even when they're sitting it's their child a child has to have his space can we work all the time if the child said to his dad work we come home and we sit down to eat dad work it's not going to happen is it and that's the problem that we are creating for our children that we are making their mindset so under pressure that they are becoming drained they're not they're not living like a child yeah they are thinking that i need to achieve this otherwise i won't fit into the family don't do this to your families don't do this to your children just simply say to them son daughter you try your best i'll be proud of you be happy with you and support them in that and if they don't achieve that then don't make them feel like they have let you down make them feel proud make sure you're happy even if they do something very small you know when a child does something and he puts a toy together you know you make him so happy he's like oh this is brilliant and he achieved something and he puts the the plate onto the table and looks at you dad is dad going to make a comment now is the time to make these comments make him feel happy and proud of what he's doing give him that confidence because tomorrow if you want him to become a make him become a hafiz make him become a scholar somebody that's going to go mashallah to other countries and propagate the sunnah he needs confidence and if you're going to make him feel like he's not confident or he's not achieve what you want then from a young age he's going to be missing and lacking that so make him feel confident from a young age inshaAllah in shah Allah jie tarikh bhai kia formata nding ki taraf jana in shah Allah ten minutes in shah Allah in shah Allah our marshali may this suicide how reese cecikka waja to beho zade bharate je bahti zari problem to us key ke joh waja hai na wo baas ukaatiya hoti ya ke hai hums se musibet na jana beredash na hi haiti ha humtekilif oupa 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 ja na wa sabr na hi ker paathe حالانکہ اللہ تعالی نے رشاہ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے تو یہ آزمائشیں آتی ہیں یہ مصیبت آتی ہیں اللہ تعالی نے رشاہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورة البقرہ فرماتا ہے اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْآَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے تو یہ میں نے قرآن جی فرقان حمید سے ذکر کیا آجا پھر ابھی سیوسائٹ کی وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ مصیبت ہیں یہاں پر ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں اور یہ حدیث پاک جنب بڑی سکون دینے والی حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے فرمایا پھر اس کو چاہیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مجھ پر آنے والی مصیبت ہے جو مجھ پر مصیبت آئی ہیں ان کو یاد کر لے مجھ پر سب سے زیادہ مصیبت آئی ہیں تو یہ مصیبت تو کھانا یہ تکلیف کھانا یہ اس کی وجہ سے سیوسائٹ نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ سے یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور پھر حدیثت یہ بات میں اس کے بہت زیادہ نقصانت بھی بہن کی گئے صبر کرنا چاہیے ہم نے فیو منٹس لیفت افتخار بھائی کیا میسیج دیں گے سبھانا اللہ سبھانا اللہ میرے بڑی پیاری حدیث پاک ہے The Muslim that prays for any purpose using these words Allah عز و جل will accept his praise حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ stated We were sitting near the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he said should I not inform you of such a thing that when any difficulty or calamity from the worldly calamity descend upon anyone from you and he were to supplicate through this that calamity and trouble would disappear we replied why not The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم then said that thing is دعا of Yunus صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من ظالمین یہ پڑھئی ان الفاظ کے ساتھ جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی مشکلات دور ہوں گی حضرت Yunus صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میرا آقا علیہ السلام نے اس امت کے لیے بھی فرمائیے کہ یہ دعا مانگا کریں ہم قرآن پڑے تو صحیح قرآن میں اتنے واقعات ہیں ہم دعاؤں سے دور ہو گئے ہماری ایک اور پرابلم یہی ہو گئی ہے کہ ہم دعاؤں سے دور ہیں سجدوں سے دور ہیں نمازوں سے دور ہیں قرآن سے دور ہیں رب کریم کی رحمتیں جہاں برستی ہوں ہم ان جگہوں سے دور ہیں تو پرابلم تو آئیں گی نہ سب سے آپ پہلے اپنی کنیکٹیوٹی مضبوط کریں آقا علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے رب عز و جل سے کنیکٹیوٹی کو مضبوط کریں انشاءاللہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ there will be no problem no pain in your life if you accept the fact that nothing is yours nothing was yours and nothing will be yours because everything belongs to Allah everything is given by Allah and everything will return to Allah اگر یہ facts سمجھ جائیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا آپ کا کچھ ہے ہی نہیں تو پریشانی کیا ہے اللہ پہ بھروسہ کریں انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم the path of the knowledge is the way is the truth the path of the knowledge is the way is the truth is the way is the truth the path of the knowledge